بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن لیکچر کا یہ دوسرا سیشن الیکٹرونکس ٹو کے لیے اس میں ہم لاسٹ لیکچر میں فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹرز ہم نے سٹارٹ کیے تھے اور اس کی دو ٹائپس ہیں جو ہم دیکھ رہتے ساتھ ساتھ جس میں تھا جنکشن فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹرز اور موسفیٹس تو پھر ہم نے جنکشن فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزیسٹرز میں دیکھا تھا کہ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ن چینل اور پی چینل اور اس کی پھر کنسٹرکشن بیسک سٹرکچر اور پھر آپریشن سے مطالق ہم نے سٹیڈی کیا تھا یہ کیسی ڈیوائیس ہوتی ہے جس میں ریورس بائیس پوٹینشل ایٹ گیٹ ٹو سورس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ایماؤنٹ آف کرنٹ فلوائن تھرو دہ چینل کو ٹرینڈ ٹو سورس جو کرنٹ فلو کرتا ہے اس کو تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس طریقے سے اس میں ریورس بائیسن کی وجہ سے دیپلیشن ریجن جو ہے وہ نیرو یا وائیڈ ہوتا ہے اور پھر جو کرنٹ فلوائن تھرو دہ چینل ہے وہ فیری کرتا ہے تو آئی ہاپ کہ جو پریویس لیکچر ہے اس میں کوئی کنٹیویجن نہیں ہوگی ہمارا ایک انٹریکٹیو سیشن بھی گزر چکا ہے تو جو بھی چیزیں تھیں وہ ہم نے وہاں پر دیکھ لی تھی ناؤ اور اس لیکچر میں ہم نے پھر اس کی کریکٹریسٹک کرو کو دیکھا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم گیٹ ٹو سورس پوٹینشل اپلائی نہیں کرتے تو پھر کس طریقے سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو ایک ریجن کریکٹریسٹک کرو پر بنتا ہے اہمک ریجن جو کیسٹ ہوتا ہے پوائنٹ اے سے بی تک اور پھر اس کے بعد ایکٹیو یا سیچوریشن ریجن کانسٹنٹ کرنٹ ریجن آ جاتا ہے بی سے سی تک اور پھر سی کے بعد جو اس کے انرڈ الیکٹرانز ہوتے ہیں انرڈ شیلز والے الیکٹرانز بھی اتنے انرجائز ہو چکے ہوتے ہیں پوٹینشل ڈیفرنس ہائی ہونے کی وجہ سے کہ وہ جو بہت ایکسیسیف کرنٹ فلو کرتا ہے وہ ہیٹنگ ایفیکٹ کریئٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے برن آٹ بریکٹ آن ہو چکا ہوتا ہے تو اب ہم جو ہے یہ دیکھیں گے کہ VGS بیسیکلی آئی ڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے get to source potential controls آئی ڈی اس کے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جب VGS بلکل کسی ڈیوائیس کے اقراس اپلائی نہیں کیا گیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کرنٹ آئی ڈی اس سے فلو کرنا ہے وہ آئی ڈی ایس ایس کہلاتا ہے اور اس کو drain to source current when get is short circuited یہ اس کی ابریوییشن بنتی ہے آئی ڈی ایس ایس کی اور اس کیس میں جو آئی ڈی فلو کر رہا ہے that is basically the maximum amount of drain current that can flow through the device اور یہ کسی بھی device کا جیف ایٹ کا ایک characteristic feature ہوتا ہے ایک important اس کا point جو feature ہے یا parameter ہوتا ہے اور وہ اس کے data sheet کے اندر given ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آئی ڈی ایس ایس کا ذکر آئے گا ہمارے ذہن میں فورا یہ بات click کرنی چاہیے کہ یہ اس وقت کا current ہے جس وقت get to source potential difference 0 تھا get to source pn junction کو reverse bias نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں کہ vgs سے کس طریقے سے control کیا جاتا ہے آئی ڈی کو تو جیسے جیسے ہم vgs کو reverse polarity کے ساتھ increase کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا جو ڈی کی saturation current value ہے وہ reduce ہوتی چلی جاتی ہے اس کی reason اس کی یہ ہے کہ جو آپ کا reverse bias potential جب pn junction پر apply ہوتا ہے تو جو depletion region بنی تھی جو last lecture میں ہم نے discuss کی تھی وہ depletion region اب زیادہ wider بنتی ہے اور resulting to that consequent to that جو current flow کے لیے channel کا portion بچ جاتا ہے that becomes narrower first of all and secondly چونکہ depletion region wide کیوں ہو رہی ہے electrons اور holes کے recombination کی وجہ سے reverse potential کی وجہ سے جو recombination electrons اور holes کا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے تو اب جب وہ recombination ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ total جو free carriers تھے free electrons تھے n type material میں جو کہ channel ہے for example جو ہم most of cases میں n channel جائے فر discuss کر رہے ہیں تو وہ جو number of free electrons ہیں basically وہ limit ہو چکے ہیں پہلے کی نسبت کام ہو چکے ہیں تو by definition ہم current کو کیا کہتے ہیں number of charges flowing through an area through a cross section in unit time تو اب جو کے number of free electrons ہی کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ total current بھی کام ہو جائے گا تو یہ چیز ہم نے یہاں پر highlight کی ہی سامنے سلائد میں کہ ID decreases as the magnitude of VGS is increased to the larger negative value because of the narrowing of the channel for each increase in VGS the Jafet reaches pinch off where the constant current begins at value of VDS less than VP تو VGS جو ہے جیسے ہم increase کرتے جاتے ہیں تو Jafet pinch off point کو جلدی پہن جاتا ہے بنسبت اس وقت کے جب وہ کوئی voltage نہیں تھا یا کم voltage تھا تو higher voltage پر pinch off earlier ہو جاتا ہے higher reverse bias potential at get to source پر pinch off earlier ہو جائے گا اور اگر VGS get to source potential lesser ہوگا تو pinch off تھوڑا سا lead ہوتا ہے اب جو ہمارے پاس یہ سامنے 14 slide پر figure b ہے اس میں یہ چیز highlight کی ہوئی vp is plus 5 اور دوسرے نمبر پر pinch off when VGS is minus 1 تو وہ تھوڑا سا پہلے ہے تھوڑا سا کام ہے یہ دو different terms ہیں pinch off اور vp ان میں تھوڑا difference ہے وہ آگے آئے گا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں the term pinch off is not the same as pinch off voltage vp pinch off voltage vp اور pinch off difference ہے تو therefore the amount of drain current is controlled by vgs as illustrated in fourteen right تو یہ fourteen b کا ذکر ہو رہا ہے اب یہ بات آپ کو سامنے جو نظر آ رہی ہوگی اور اس پر گھور کرنا اس کو یاد رکھنا ہے کہ vp basically ایک characteristic feature ہے آپ جی فیٹ کا اور ویلیو ڈیٹا شیٹ میں given ہوتی ہے لیکن pinch off کوئی characteristic اس لحاظ سے feature نہیں ہے کہ یہ fix value نہیں ہوتی کسی specific jf add کے لیے یہ pinch off اس condition کو کہتے ہیں جب saturation میں device enter ہوتی ہے اب ظاہر ہے کہ vgs پر depend کرے گا جیسا اس curve سے شو ہو رہا ہے کہ اگر آپ vgs zero ہے تو وہ سب سے highest pinch of voltage ہو گا سب سے زیادہ value of vds ہو گی تو vp pinch of voltage is the value of vds for which the saturation starts keeping vgs equal to zero یہ اب اس کی definition اس لئے سے note ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ vp is pinch of voltage and it is defined as the amount of voltage amount of drain to source voltage vds for which the specific jf enters into the saturation region that is the amount of current is idss right however تو pinch of condition ہے جو let's say picture میں reddish or pink color سے show کی گئی ہے وہ کسی zero vgs کے علاوہ کسی بھی higher value of reverse potential پر saturation میں enter ہونے کے لئے ایک generic term ہے تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر vgs zero ہوگا تو pinch of point of voltage پر ہوگا اس کو pinch of voltage کہیں گے اور اگر vgs zero نہیں ہے کچھ negative ہے یا positive in case of p channel ہے تو وہ pinch of condition just saturation کو correspond کر رہی ہوگی start of saturation کو correspond کر رہی ہوگی تو اب اس picture میں یہ اس slide پر آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کی جو vgs ہے وہ control کر رہی ہوتی ہے اب پہلی جو picture a ہے اس میں vgg کو zero رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ id ڈی s کے equal ہوگا اور وہ maximum current ہے as obvious from the red lines ٹھیک ہے دوسرا case میں اس نے vgg کی smaller value اس میں reverse price کے لئے apply کر دی اور اس case میں جو id ہے وہ at least تھوڑا سا reduced ہو چکا ہے from ڈی s پھر تیسری picture c میں اس نے جیسے vg کو مزید increase کیا تو id کی amount further reduce ہو گئی اور کرتے کرتے ایک وقت ایسا آگیا vgs کو بڑھاتے بڑھاتے کہ جب id کی amount zero ہوگی for the value of vgs at which the drain current reduces to zero approaches to zero is called vgs off vgs off is also a characteristic feature of the electronic device j fat اور یہ اس کا مطلب ہے vgs off جیسے ہم اس graph میں دیکھ سکتے ہیں پچھلی سلائی پر vgs off اور vp ہمیشہ ایک opposite ہوتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ لیجئے vgs is equal to vgs off is equal to minus 5 اور یہاں پر vp is equal to plus 5 volt اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو data sheet ہوگی data sheet میں vp given ہے تو vgs off کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ صرف sign opposite کر لیں اگر vgs off given ہے تو آپ vp find کر سکتے ہیں عام طور پر data sheet میں یہ ان میں سے کوئی ایک چیز given ہوتی ہے دونوں چیزیں given نہیں ہوتی تو یہ ساری بات ہمیں یہاں سے بتا چاہتے ہیں تو cut up voltage value of vgs that makes id approximately zero is the cut of voltage vgs off as you on in figure deep on previous slide جب آپ آپ بتا دیا جیف it must be operated between vgs zero and vgs off اگر vgs off سے زیادہ voltage لگا رہی id to already zero ہو چکا ہے تو it is not efficient at all وہ inefficient کر رہے ہیں زیادہ voltage دے کر for this range of get to source voltage id will vary from maximum of ids to minimum of almost zero تو یہ بات بھی obvious ہے کہ vgs zero ہے جس وقت اور پھر vgs off کے equal ہے تو آپ کا id ہے وہ ids s سے لے کر zero تک آ چکا ہوتا ہے as you have seen for an n channel chafet the most negative vgs is the smaller id becomes in the active region کہ جیسے جیسے آپ vgs کو reverse potential apply کرتے جاؤ گے id saturation region میں active region میں جو وہ کام سے کام ہوتا جائے گا when vgs has sufficiently large negative value id is reduced to zero تو جب vgs جو ہے اس جائے id s maximum current ہوتا جو اس device سے possible ہے اور اس کی reason یہ بتائی گئی تھی کہ آپ جب gate پر کوئی potential نہیں دے رہے اس کو ground کر دیا تو جو drain ہے اس drain کے potential کی وجہ سے جو pn junctions ہیں وہ reverse تو ہوتے ہیں لیکن چونکہ positive polarity صرف اوپر وارے terminal پر ہے اور نیچے وارا terminal grounded ہے تو یہ جو white depletion region بن رہا ہے اس کی structure vertically تو increase ہو رہی ہے لیکن horizontally وہ اتنے expand نہیں کر سکتے کہ وہ جا کے ایک دوسرے کو touch کر لیں جیسا کہ اس picture میں ہوا ہے تو اس case میں پھر کریں جس کی وی ڈی ایس increase ہو گا تو دیپلیشن region extend کر کے اوپر وارے ان wider brown region اس side پر جا رہی ہوتی ہے درمیان میں ایک دوسرے کو touch نہیں کرتے کیونکہ آپ کے p type پر کوئی negative potential نہیں ہوتا as in this case لیکن جب آپ آتے ہیں اس case پر جب آپ نے پی این junction کو get to source junction کو reverse potential بھی apply کر دیا ہوتا ہے تو اس case میں جو depletion region ہے اس کی width کو increase کرنے کا جو possibility بنتی ہے وہ horizontally بھی بنتی ہے کیونکہ اس کو یہاں سے بھی reverse potential مل رہا ہے پریویش case میں point reverse potential نہیں دے رہا ہے جس grounded تھا اب یہ negative potential دے رہا ہے جس کی ویسے یہ جو depletion region ہے وہ horizontally اس طرف بھی extend کر رہی ہے دونوں sides سے کیونکہ دونوں P type materials آپ شارٹ کر کے آپ کی lead bar نکلی ہوتی ہے گیٹ والی تو اس case میں پھر کیا رہتا ہے کہ وہ پورا cross section کو block کر دیتی تو یہ جو block کرنا ہے اس کی ویسے پھر آپ کا ID essentially zero ہو چکا ہوتا ہے اس کی جو آسانی سے understand کرنے کی physical interpretation ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یہ دو balloons ہیں جن کو آپ نے ہوا بھر دی ہے اب آپ پرس کر رہے ہیں آرہی جس ایک پوائنٹ پر ٹچ کر رہے ہیں لائک اٹینجنٹ ٹینجنٹ تو صرف ایک پوائنٹ پہ لیکن جیسے آپ فردر اس کے اندر ہوا بھرتے جائیں گے تو یہ ہوگا کہ وہ دونوں balloons ایک دوسرے کے ساتھ پریس ہوتے جائیں گے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرنے والا پورشن ہے وہ پورشن انکریز کرتا چلا جائے گا اور وہ کرتے کرتے ایک میکسیمم جو پورشن ہے وہاں تک پہنچ جائے گا تو یہ چیز جب الیکٹرانک ڈیوائیس جیف اٹ کے میں ہو دی ہے تو پھر اس کیس میں آپ کی جو ڈیوائیس ہے اس میں فلو ہنے والا جو ڈی کرنٹ ہے وہ اسینچلی زیرو ہو چکا ہوتا ہے تو cut-off voltage as you have seen for an n general جائف the most negative vgs is the smaller ڈی becomes in the active region ہم previously دیکھ چکے ہیں کہ جیسے جائے آپ جائف vgs کو negative میں increase کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے وہ reduce ہوتی چلی جاتا ہے id آپ کا similarly vgs has to large negative value ڈی 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 کی پی چینل جائف ہے the basic operation of پی چینل جائف ہے is same as for an n chینل device except that the b chینل jائف requires negative vdd and positive vgs as illustrated in 17 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی جو device ہے یہ اس میں arrow باہر کی طرف ہے تو یہ p channel ہو positive ہوگی ہے vdd positive کی بجائے negative ہوگی ہے all the other explanations operations are same similar تو pinch off voltage اور cut off voltage میں پہلے بھی ذکر کیا اب دوبارہ explain ہو رہا ہے کہ pinch off voltage اور cut off voltage میں تھوڑا سا فرق ہے کہ فرق یہ ہے کہ cut off voltage وہ voltage ہوتی ہے جس پر آپ current zero ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ voltage vgs voltage کے corresponding لی ایک term استعمال ہوتی ہے cut off voltage جب کہ pinch off voltage جو ہے وہ vds کی corresponding لی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا however connection ان کے درمیان میں یہ بھی ہے ہے ایک key value دوسرے کے ساتھ modulus value same ہوتی ہے صرف sign opposite ہوتی ہیں ٹھیک اگر pinch off voltage plus 5 ہے تو cut off voltage minus 5 ہو گی and so on تو یہ data heat میں ان دونوں میں سے کوئی quantity given ہوتی ہے دوسرے کے بندے کو automatic پتہ چل جاتا ہے تو connection کی point میں کہ the pinch off voltage vp is the value of vds at which the drain current becomes constant and equal to equal to zero however pinch off occurs for vds value less than vp when vgs is non zero ٹھیک ہے تو یہ اگر ہم دوبارہ اس curve پہ جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ pinch off ہے یہ value basically vds کی value ہے جب ki cut off کیا ہوگا جب یہ دیکھیں یہ جو last والی blue curve ہے اس کا pinch off point یہ پر کئی بلکل قریب میں کسی جگہ پر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اب یہ cut off voltage یہ vgs value ہے جس پر cut off start میں occur ہو رہا ہے اور current id zero ہے necessarily یا essentially zero اس کو کہہ سکتے ہیں practical case میں یہ تھوڑا بہت current ہو سکتا ہے جو minority carriers کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس لئے ہم اس کو اپنی discussion میں zero ہی consider کرتے ہیں تو اس کی یہ ساری discussion explanation یہاں پر موجود ہے اب آ جاتے ہیں اپنے جیف اٹھ کے transfer characteristics curve پہ previous جو curve تھی اس کو ہم characteristic curve کہا وہ relationship تھی کرنٹ ہے اور دوسری ضرور گیٹ کا potential ہے سورس کو تو ہم نے ground کیا ہوتا ہے لہٰذا جو ہمارا پہلے case میں drain کا voltage تھا اس case میں گیٹ کا voltage ہے تو وہاں پہ current بھی drain کا تھا voltage بھی drain کا تھا characteristic curve term یہاں پر current drain کا ہی ہے output characteristic ہے جیفیٹ کی گیٹ والی سائیڈ ہوتی ہے تو یہ basically input اور output کے درمیان relationship کو شو کرتا ہے تو اس لیے اس کے نام میں transfer characteristics کا word use کیا جاتا ہے اور اس curve کو trans conductance curve بھی کہتے ہیں voltage اور current relationship ہے لیکن voltage at the input side and current at the output side تو اس سے جو آپ conductance ملے گی وہ trans conductance ہوگی device کی overall conductance ملے گی تو اس کو اگر ہم plot کرتے ہیں تو عام دور بے ہم نے ابھی تک بار بار یہ بات دیکھی کہ VGS of اور IDSS یہ دو characteristic features ہوتے ہیں device کے اور آپ کو data sheet سے information مل جاتی ہے تو اب باقی اس تو ان کو دیکھ لیتے ہیں باری باری پہلا method یہ ہے کہ جیسے ہی آپ VGS کی value کو VGS off سے half کریں گے یہ دیکھیں 0 پر current maximum ہے اور VGS off current 0 ہے minimum ہے تو ان دونوں یہ for example 0 ہے اور 10 ہے تو 5 پر آپ کے جو ID کی value ہوگی وہ IDSS by 4 ہوگی اگر آپ 0 3 times VGS off کروگے let's say اگر میں نے 10 کہا تو یہ 3 ور پہ اگر آپ آوگے تو ID کی value IDSS سے half ہو جائے گی اگر یہ 10 million empire ہے تو یہاں پہ 5 million empire ہو جائے گا یہاں پہ 2 point 5 million empire جائے تو یہ چیز یاد رکھنی ہے اور اگر آپ کو کسی problem میں یہ اس طرح سے question آتا ہے اور یہ values given ہوتی ہیں تو آپ اس طریقے سے کہ 2 points آپ VGS axis پہ کیا لیں گے 0.5 VGS اور 0.3 VGS off sorry 0.5 VGS off and 0.3 VGS off یہ جب آپ 2 points لے لیں گے تو y axis کے 2 points id والے axis کے آپ کیا مل جائیں گے ids by 4 and ids by 2 respectively آپ کو مل جائیں گے تو ان points میں جب آپ ملاتے ہیں تو یہ straight line نہیں بلکہ kind of parabolic shape follow کرتی ہے تو اس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ it follows square law instead of linear relationship تو وہ linear ہوتی ہے دیفرنٹ VGS پر different amount of current ہوں گے ان دونوں کے درمیان relationship linear نہیں ہے it is an important point to remember figure 21 is a general transfer characteristic curve اچھا یہ ساری بات نہیں ہو چکی اچھا دوسرا طریقہ اس کو draw کرنے کا کیا ہے دوسرا طریقہ اس کو draw کرنے کا یہ ہے کہ آپ کی جو characteristic curve ہے notice that the bottom end of the curve is at the point on the VGS axis یہ ساری چیز یہ تو انہیں نے بھی plot ہی کی ہے تو ہم دوسرے method کی طرف next slide پر جائیں گے دوسرا method یہ دوسرا method یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس جو transfer characteristics curve سے ہی draw کر سکتے ہیں اب یہ جو اس کا green portion ہے on the right side is on the left side x x x vgs ہے please make it very clear کہ یہ دو different curves ہیں ان کو صرف چھوڑ کے اس لیے رکھا ہے کہ ان کا y axis ہے common y axis پر دونوں cases میں id ہے اور ہم left side والی curve جس پہ blue line سے draw کر نا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کریں گے ہمیں بالکل clearly پتا ہے vgs minus 4 تو یہاں پھر minus 4 ہمارا point x axis پر آج گا اور اس کے accordingly جو y axis کا point ہمیں ملے گا وہ exactly یہ ہی ہوگا کیونکہ y axis دونوں ہم minus 3 پر دیکھیں minus 2 پر دیکھیں minus 1 پر دیکھیں گے اب یہ دیکھنا ہے کہ جیسے جیسے یہاں سے یہاں تک 1 کا gap ہے لیکن کیونکہ relationship linear نہیں ہے تو current کی جو difference ہے وہ uniform نہیں ہے حالانکہ voltage is uniform یا اس curve سے اس curve تک vgs ایک volt change لیکن جو current ہے وہ 4.3 سے 7.7 تک چلا گیا اور اس case میں 7.7 سے jump 12 تک چلا گیا تو یہ بڑا jump ہے تو اس سے یہ بات clear ہوتی ہے کہ یہ non linear relationship follow کرتا ہے اور یہ دوسرا طریقہ ہے اس curve کو draw کرنے کا transfer characteristic curve can also be develop from the drain characteristics curve by plotting the value of id for the value of vgs taken from family of the drain curves at pinch up as illustrated in 23 for the specific curve تو یہ 23 کیو جائے 22 تو سبور کریں آپ ٹھیک each point on the transfer characteristic curve correspond to specific value of vgs and id on the curve تو her point where different value specific value or id ko correspond کرتا different values plot کر اس کو draw کر سکتے ہیں اسی طریقے سے transfer characteristic curve کو دیکھیں میں نے تھوٹی جر پہلے کہا تھا کہ یہ linear relationship نہیں ہے یہ kind of parabolic ہے square lag of follow کر رہا ہے تو اس کی generic equation اس نے approximate equation ہے id کی وہ can be determined id can be determined for any value of vgs if vgs off and ids is given so vgs values put 1 put کریں کیونکہ vgs off اور ids is to data sheet سے پتہ جائیں vgs value 0 1 2 3 جو بھی put کرتے جائیں ہمیں corresponding id value مل جائے اور ہم یہ question curve draw کر سکتے تو in actual ہمارے پاس 3 different طریقے آگے یہ transfer characteristic curve کو draw کرنے کے لیے تو next اس میں ہے these quantities are usually available from data sheet اور یہ سارے چیزیں notice the square term in the equation because of its form and parabolic relationship is known as square law and therefore jafet and mosfet are often referred to as square law devices یہ بات تھوڑی جر پہلے بھی میں نے کہی تھی کہ ان کو square law devices بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ transfer characteristic curve میں square law کو فالو کرتے ہیں یہ square کی term اس چیز کو further highlight کر رہی ہے ٹھیک ہے جی تو last میں آج کے lecture کے ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں اور اس example میں ہے جی transfer characteristic curve for p channel device with ids s is equal to 4 mp here and vp is equal to 3 تو vp اگر 3 ہے تو vgs minus 3 ہو جائے گا اب آپ اس میں values put کر سکتے ہیں جی cinclude کرتا ہوں میں اس میں جو بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور جو بھی confusion ہیں ان کو ہم انشاءاللہ پھر اپنے coming جو interactive section ہوگا microsoft team پر اس میں ہم further discuss کریں گے i hope کہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی اگر کوئی چیز رہ گئی تو انشاءاللہ بہم discussion کرلیں گے till the next session اللہ حافظ